دیکھیں the root of توقل is reliance and dependence یہ must ہیں must prerequisites ہیں اگر آپ کہتے ہیں میں اللہ پہ توقل کرتا ہوں تمام معاملات میں تو وہ جو جملہ ہے وہ آپ کے actions سے manifest اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ کے actions بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ واقعی اللہ پہ rely کرتا ہے اور میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جن کے actions بتا رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ میرے ایک دوست ہیں بڑے پیارے دوست اور میں نے ان کی کمپنی میں رہتے ہوئے سبحان اللہ توقل کو بہت learn کیا یعنی ان کے ہر جملے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح وہ کہہ رہے ہیں اللہ مالک ہے کوئی نہیں اللہ سنبھال لے گا جی اللہ نے دینا ہے اللہ نے دینا ہے تو بہت خوبصورت مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور بڑا بڑا اچھا لگتا ہے بڑا مزہ آتا ہے ماشاءاللہ تو ان کے actions بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہر معاملے پہ اللہ پہ rely کرتے ہیں یقین کریں چھوٹے چھوٹے معاملات پہ اللہ سے استخارہ یہ نشانی ہے آپ action سے show کر رہے ہیں کہ میں اللہ پہ rely کرتا ہوں نیکی مطلب نا تڑپ اللہ سے discuss کروں اللہ کے پاس جاؤں اللہ کے آگے گڑ گڑا ہوں ہر معاملے سے پہلے یا اللہ تو گائیڈ کر دے یا اللہ مجھے نہیں پتا آپ بتا دیں تو دیکھیں نا یہ وہ طریقے ہیں practical اللہ تعالیٰ پہ توقع بڑھانے کے سبحان اللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی اسے آجز رہ رہ کے چلنا اور being conscious of اللہ in everything in every matter کہ یا رب تجھے پتا ہے مجھے نہیں پتا ہے بس مجھے گائیڈ کر دیں اور دوسرا dependence یعنی آپ کی life اس بات کی قاسی ہے کہ آپ اللہ پہ dependent ہیں اور آپ کے تمام معاملات اللہ سبحانہ وتعالی پہ dependent ہیں اور ہم سب dependent ہیں تو ریلائنس اور dependence یہ انگریڈینٹس ہیں توقع کے سو توقع therefore involves belief dependence and action سب سے پہلے belief of the heart اور اس کے بعد dependence اپنے جملوں سے بھی ادا کی جائے کہ میرے لئے اللہ کافی ہے یا میں صرف اللہ پہ depend کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور استخارہ کا ایک پورا concept میں نے بتایا دعا وغیرہ وغیرہ اور پھر action اپنے action سے بھی یہ show کیا جائے کہ نہیں میں اللہ پہ ہی dependent ہوں تو یہ ہیں انگریڈینٹس A wise man once said التوقع is of three ranks توقع کے تین درجے ہیں The first is leaving the complaint سبحان اللہ اس سے ہمیں سمجھ آئے گا کہ توقع اصل میں ہے کیا First is leaving the complaint توقع اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں اللہ پہ توقع کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو سب سے پہلے اسے شکایت چھوڑ دینی چاہیے کس چیز کی شکایت کسی سکولر سے ایک بندے نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا لے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے تو بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو تو اللہ تم سے راضی ہو اب what is meant by it کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو دیکھو اگر تم اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو اگر تم اس بات سے راضی ہو کہ جتنا مجھے اللہ نے دیا ہے وہ میرے لئے بہترین ہے یا جو نہیں دیا وہ بھی میرے لئے بہترین ہے اور تم اس بات سے راضی ہو کہ اللہ میرا رب ہے اور تم اس بات سے راضی ہو کہ میں مسلمان ہوں تم اس بات سے راضی ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور تم overall اپنی جو ہے نا زندگی میں جو اللہ کے decisions ہیں ان سے راضی ہو تو پھر اللہ بھی تم سے راضی ہے بہت خوبصورت جواب تو سب سے پہلا جو توقع کا درجہ ہے وہ ہے شکایت کو چھوڑ دینا دوسرا درجہ ہے satisfaction یعنی مطمئن ہو جانا اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن ہو جانا یہ دوسرا درجہ ہے توقع کا اور تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے محبت سبحان اللہ تو پہلا ہے شکایت چھوڑ دینا دوسرا ہے اتمنان مطمئن ہو جانا اور تیسرا ہے محبت ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ دوسرے درجہ پہ آتے ہیں اللہ معاف کرے یا نہیں ظاہر ہے ایمان کی کمزوری ہے انسان at the end of the day تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے اور up down ہوتا رہتا ہے ایمان شیطان حملے کرتا رہتا ہے right تو ایک 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 ہی state میں رہنا بھی natural نہیں ہے صحابہ نے کہا تھا نیارسل اللہ آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ایمان sky rocket ہوتا ہے یہاں سے جب جاتے ہیں تو لگتا ہے ہم منافق ہو گئے تو اللہ کے نبی نکا اگر ہر وقت یہی state ہوتی تو فرشتے تم سے مصافیہ کرتے تو obviously انسان ہے natural ہے مایوس بھی ہو جاتا ہے انسان حملہ ہو شیطان کا تو پینک بھی ہو جاتا ہے شکایتیں بھی کرنے لگ جاتا ہے لیکن اس کو آپ یاد رکھیں کہ توقل کی طرح واپس آنا ہے انشاءاللہ تو شکایت چھوڑنی ہے اور اتمنان شو کرنا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں رضیت باللہ ربن و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیین یہ تین بار صبح شام کہا گیا ہے نا پڑھنے کے لئے یہ ہماری ٹریننگ ہے تو اسی وقت بیٹھیں جب آپ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں اور نہیں کہہ دیں اللہ کو کہ اللہ تیری طرف سے ہے نا بس جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعے کے بعد دیکھیں ایک درخت کے نیچے بیٹھے روئے ہمارے نبی کتنا وہ تکلیف دل ہمہا تھا شکایتیں کر دیں ساری کہ اللہ آپ مجھے مت چھوڑیں ان لوگوں کے حوالے مت کریں کیوں ان کے حوالے کرتے ہیں مرسا زیادتی کریں گے ساری دل کی بھڑاست نکالی اللہ کے آگے لیکن اینڈ میں کہا کہ اے میرے رب جب تک تو راضی ہے ناثنگ ایلس میٹر جب تک تو راضی ہے کوئی اور چیز میٹر میرے لئے نہیں کرتی تو یہ ہے سیٹسفیکشن اور تیسرا ہے محبت تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں تو لیو دی کمپلینٹ زاہر ہے سابر انسان ہی شکایت کرنا چھوڑے گا اس لئے سبر بھی بہت خوبصورت گفت ہے اور سبر اور توقع آپس میں بہت جڑے ہوئے ہیں اس لئے اللہ کو سابرین سے بھی محبت ہے اور سبر اللہ سے مانگنا چاہیے اور سبر سبر کر کے آتا ہے یہ بات یاد رکھیں سبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر کیا جائے یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا جائے اور کچھ کیا نہ جائے نہیں یہ سبر نہیں ہے سبر ہے کہ you do everything possible with a good attitude and you also wait for things to become better یہ سبر ہے اور آپ غلص سائٹ پہ نہ چلے جائیں شکایتوں پہ نہ چلے جائیں بالکل ہی آپ دین سے نہ ہٹ جائیں وہ سبر کے منافع ہے تو سبر to leave the complaint is a degree of patience satisfaction is the calmness of the heart towards what اللہ سبحانہ وتعالی has decreed اتمنان کا مطلب یہ ہے مطمئن ہو جانے کا کہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے اور وہ کام ہے composed ہے کس بات پہ کہ جو میرے رب نے میرے لئے decree کیا ہے اور وہ آپ کو سمجھا جائے گا ٹھیک ہے کہ ایک چیز اب decreed ہے دعا تو ہم کرتے رہیں گے لیکن اگر چلو دعا سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے اللہ کی decree پہ ہم راضی ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو اتمنان ملے گا یہ بہت مشکل لمحہ ہے کہ اس بات کو پی جانا ظاہر ہے تکلیف آسان تو نہیں ہوتی پہلا سٹیپ تو شوق لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا خدا نخصہ کسی کوئی بیماری آگئی شوق لگے گا خدا نخصہ آپ کو پتا لگتا ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے کسی بھی چیز کی کمی ہو سکتی ہے شوق آتا ہے ایک دم اس سے نیکس ٹیپ غصہ آسکتا ہے اس سے نیکس ٹیپ ڈینائل آسکتا ہے کہ ڈینائل پہ چلا جائے انسان یہ کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ پھر اللہ معاف کرے اگر انسان اپنے آپ کو صحیح سے کاؤنسل نہ کرے صحیح سے ان کونسیپٹس پہ نہ آئے تو شیطان کے ہتے چڑھ جاتا ہے پھر بہت ہی پٹری سے اتر جاتا ہے انسان تو اس لیے یہ بڑا مشکل سٹیپ ہے کہ اللہ کے فیصلوں سے محبت کرنا اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے محبت کرنا کہ یا رب میں راضی ہوں بس آپ کا فیصلہ ہے نا تو میں راضی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہ کیجئے انشاءاللہ اس کے ابھی